السلام علیکم اللہ علیکم بارکاتہ میں نے امت قاسم عدیبیق لترہ رودہ ڈیگری کالیج میںس ملونڈا میں اس لسن میں اس وقت میں ڈیگری سیکنڈ یر پورت سن کے لیے اس سے شایدی غطہ اور اس کا تاریخ پس منظر پڑھیں گے حتی اردو کی ایک مشہور قسم شاہری کی ایک قسم اردو شاہری میں خطانگاری کی روایت قدیم ہے اردو عذاب کے اندر خطانگاری بہت تھی قدیم زمانے سے پرانے زمانے سے اس کی روایت چلتی آ رہی تیرہ سو سنٹالیس میں دکن میں قائم بہمنی سلطن میں کشورہ جیسے خواجہ بند نواز اقر الدین نظامی اور خب الدین فیروز کی شاہری میں خطانگاری دکن کے اندر جب بہمنی سلطنت قائم ہوئی تو اس زمانے کی مشہور شورہ جیسے خواجہ حضرت خواجہ بند نواز جو بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں اور ایک مشہور شاعر بھی اقر الدین نظامی اور خب الدین فیروز کی شاہری کے اندر تین مشہور شورہ ہے اس زمانے کے بہمنی سلطنت قیام کے بعد ان کے خطات اردو شاہری کے اندر پہلے سے موجود ہیں جب بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو دکن میں نئی خائم شدہ پانچ مسلم سلطنتوں میں سے گرکنڈے کی خطب شاہی اور بیجاپور کی آدل شاہی شلطنت سے وابستہ شائروں نے ایک سو بیس سال تک دکنی شائری کا چراؤ جلائے رکھا جب بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو دکن کے اندر پانچ نئی سلطنتیں مسلم سلطنتیں خائم ہوئی جن میں سے مشہور سلطنتوں گرکنڈا کا خطب شاہی سلطنت اور بیجاپور کی آدل شاہی سلطنت بہت مشہور ہے بہمنی سلطنت کے خائم ختم ہونے کے بعد دکن کے اندر پانچ مسلم سلطنتیں خائم ہوئی جن میں سے مشہور سلطنت شاہی پورکنڈے کے اندر اور بیجاپور کی آدل شاہی سلطنت سے جڑے ہوئے شائروں نے ایک سو بیس سال تک دکنی شائری کا چراؤ جلائے رکھا تقریباً ایک سو بیس سال تک دکن کے اندر شائری کا چراؤ روشن رہا بہت سے مشہور شہرہ اپنی شائری کے ذریعے دکن کو روشن کرتے رہے سلطنت شاہی دور کے ملک الشورام اللہ وزی اور غباسی ہی نہیں بلکہ آدل شاہی دور کے ملک الشورام نسرتی کی دستیاب گوتوں میں خطا کا انداز ہمیا خطب شاہی سلطنت کے مشہور شائر یعنی ملک الشورام اللہ وزی اور غباسی یہ زمانے کے بہت ہی مشہور شورام اللہ وزی اور غباسی کی علاوہ آدل شاہی دور کے ملک الشورام نسرتی ملک کچھ شورا نے مشہور شاعر کچھ زمانے میں سلطنت کی طرف سے خطاب دیا جاتا تھا فادل شہید اور کے ملک کچھ شورا نسرتی کی پستیہ و غزلوں میں بھی خطا کا انداز ہمائی ہے انہوں نے اس زمانے میں غزلوں کے اندر ہی خطا کا انداز ہمیں گے جاتے تھے جو ایک ہی موضوع ہوتا تھا فادل شورا نے اس کو علاق کر کر بھی لکھا تو یہاں پہ مشہور شاعر حضر شاہید اور کے ملک کچھ زمانے میں بھی خطا کا انداز ہم کو واضح طور پر نمیان طور پر لکھائی دیتا ہے خطب شاہی بادشاہ سلطان محمد قلی عبداللہ خطب شاہ اور عزو ابو الحسن تانہ شاہد کی خطلوں میں بھی خطیات دستیاب ہیں اس کے علاوہ خطب شاہید اور یعنی گروہ کنڈے کے خطب شاہی سلسلے کے اندر بادشاہ سلطان محمد قلی عبداللہ خطب شاہ اور عبو الحسن تانہ شاہ کی غزلوں کے اندر بھی ان کو خطیات دستیاب ہوتے ہیں ملتے ہیں عادل شاہی بادشاہ عادل شاہی بادشاہ ابراہیم عادل شاہ کی نورس اور علی عادل شاہ کے قلیات سے بھی خطات کا ذخیرہ دستیاب ہے اس طرح سے خطب شاہی دور کے اندر مشہور بادشاہ اور شائر خطان محمد قلی عبداللہ خطب شاہ اور بلہ الحسن تانہ شاہ تھے اسی طرح عادل شاہی دور کے بادشاہ علی عادل شاہ کی نورس اور علی عادل شاہ کے قلیات علی عادل شاہ کی شاعری کا مجموع ایک نورس اور ان کے قلیات اور دوسرا مجموع قلیات یعنی شاعری کے مجموع کے اندر بھی خطات کا ذخیرہ بہت سے خطات ان کو دستیاب ہوتے ہیں ملتے ہیں قطب شاہی یادل شاہی دور کے بیستر شوراں نے خطان ویسی کی طرف توجہ دی اور انگزیب کے اور انگاباد پائے تخت کی تبدیلی کے موقع پر ولی اور انگابادی سراج اور انگابادی راؤود اور انگابادی عبدالولی عزلت علی خان تمنا لطف و نسان مرتیاز اور شہم محمد قان امان کی رضیت شاعری سے بھی خطات کی دستیابی ممکن ہے قطب شاہی اور عادل شاہی کی بہت سے شورا جو خطہ نبی سی کی طرف زیادہ توجہ دے ان کے اندر مشہور شاہر خطہ لکھنے والے اور انگزیب جو ایک مشہور بادشاہ مغلسن سلسلے کا ایک مشہور بادشاہ وہ اور انگاباد نہ پائے تخت کی تبدیلی کے موقع پر ولی انگرہ انگابادی سراج اور انگابادی داود اور انگابادی یہ سب اور انگاباد کے مشہور شورا ولی سراج اور داود اور عبدالولی عزلت صدی اللہ علیہ خان تمنا لطف و نسان امتیاز علیہ شہر محمد قان ایمان کی غزلیہ شائری سے بھی یہ شہر شورا اس زمانے میں غزلیں لکھے اور اس کے اندر خطات بھی ہم کو ملتے ہیں ان کی غزلوں کے اندر بھی خطات ہیں ہم کو بہت سارے خطات ملتے ہیں دبستان دہلی اور دبستان لکھنوں کے شوراں نے بھی خطا لکھنے پر توجہ اس کے ساتھ ساتھ دہلی کا دبستان اور لکھنوں کے دبستان اس زمانے میں دہلی اور لکھنوں کے اندر بہت شہر شہرہ عمل کر ایک انجمن خائم کرے دبستان دہلی اور دبستان لکنوں کے نام سے ان سارے شہرہ کی شاعری کے اندر بھی خطات شہرہ شہرہ نے بھی خطات لکھنے پر زیادہ توجہ دی شیخ ابراہیم زوق کے اردو کلیات میں چار میسے اوپر مستمیل خطات بھی دستیاب ہیں شیخ ابراہیم زوق جو خصیدے کے مشہور شاعر مانے جاتے ہیں ان کی خلیہ کے اندر ان کی شاعری کے مضموع ہیں کے اندر بھی چار میسے والے خطات ہم کو ملتے ہیں دستیاب ہوتے ہیں اور تیرہ و بیس اشاہ پر مستمیل خطات کا ثبوت یہ ہم کو ملتا ہے اس طریقے سے ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں لیکن خطات کے اندر کم سے کم دو شیر اور زیادہ سے سترہ ہو سکتے اسی طریقے سے شیخ ابراہیم زوق کے کلیات کے اندر تیرہ اور بیس اشاہ پر مستمیل خطات کا ثبوت بھی فائز یکرنگ مزر جانے جانا میر سوس میر درد اور بہت دوجہ زفر کے علاوہ اور بہت دور شاہ زفر کے علاوہ غالب اور غالی کی شاعری میں بھی خطات موجود ہیں بہت شہر شاعر اس زمانے کی جس کی شاعری کے اندر ہم کو خطات ملتے ہیں ان میں سے فائز یکرنگ مزر جانے جانا میر سوس میر درد اور بہت دوسر زفر جو مغل دور کا ایک آخری بادشاہ منا جاتا ہے ان کی شاعری حالی اور غالب کی شاعری کے اندر بھی ان کو خطات موجود ہیں ملتے ہیں دہلی کے تمام غزل و شعرہ کی طرح دہلی کے تمام غزل و شعرہ کی طرح لکنوں کے شعرہ میں بھی خسائط اور غزلوں کے درمیان خطات پیش کی جس طریقے سے دبستانی دہلی کے اندر بہت سے شعرہ نے خطات لکھے غزلوں کے اندر خطات لکھے اسی طریقے سے لکنوں کے اندر بھی بہت سے شعرہ نے خسائط خسیدوں کے اندر غزلوں کے اندر نے خسیدوں کے اندر اور غزلوں کے اندر کے خطات پیش کیے جن میں مشہور سید انشاء آرتش ناسخ ہی نہیں بلکہ واجد علی شاہ کے دور کے شعرہ لکنوں میں خطا کی روایت براخرار رکھنے کی خصوصیت ملتی ہے عادل شاہی دور کے بادشاہ واجد علی شاہ کے دور لکنوں کے اندر بھی خطات کی روایت برخار رہی اس دمانے کے مشہور شعرہ سید انشاء آرتش اور ناسخ یہ سارے شعرہ لکنوں کے اندر بھی خطات کی روایت کو برخار رکھے ہوئے تھے اٹھارہ سو ستہ ون کے غدر اور جید جہد آزادی کے علاوہ آزادی کے بعد ہندوستان کے بیست شعرہ نے خطار نگاری پر بھی توجہ دی یعنی اٹھارہ سو ستہ ون کے غدر یعنی پہلی جنگ آزادی جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی جس کے اندر بہت سارے علماء شہید ہوئے پہلی جنگ آزادی مسلمانوں ہی نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور لڑائی لڑی جس کے اندر بہت سارے علماء دین ہمارے شہید ہوئے یہی آہی سے ہمارے ہندوستان کے آزادی کی لڑائی جد و جہد کوشش شروع ہوتی ہے اس وقت کے بہت سارے شورع نے بھی خطہ نگاری پر توجہ دی خدیم شورع کے کلام سے بھی خطہ گوئی کا ثبوت ملتا ہے اور بہت سارے خدیم شورع کی شائری کے اندر بھی ہم کو خطہ لکھنے کا رواز خطہ لکھنے کا ثبوت ملتا ہے اس طرح عہد حاضر میں اور دوسرے معاصرین شورع نے بھی خطہ نگاری میں کمال کر دکھایا ہے اس کے علاوہ عہد حاضر یعنی موجودہ زمانے کے اندر بھی بہت سارے شورع ہیں جو خطات لکھ رہی ہیں میں سے چند مشہور شائر جیسے احسان دانش سیمہ اکبر آبادی اکتر انساری علماء اقبال پانی بیدائیونی اور دوسرے اسی زمانے کے شورع نے بھی خطہ نگاری میں اپنا کمال دکھایا ہے انہیں اچھے سے اچھے موضوعات کے اندر خطات لکھ کر شائری کے اندر اضافہ کیا خطات کے درجے کو بلند مرتبہ حاصل بلند مرتبہ دلوایا اور آج بھی خطہ نگاری کے مختلف انداز اردو شائری میں رائے سے آج کے موجودہ زمانے کے اندر بہت سارے شورع اور اردو شائری کے اندر خطات لکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے سیری اسناپ میں خطہ نگاری کے ذریعے نئے نئے مسائل و موضوعات پر ازرائیل خریر کا سیسیرہ موجودہ زمانے میں نئے زمانے کے شورع میں خطہ نگاری کے موضوعات کے اندر آج کل کے نئے نئے مسائل موجودہ زمانے کے مسائل کیا ہیں کس طریقے سے آج کل کے لوگ مسائل سے دو چار ہیں ایسے موضوعات کو بھی اپنے خطات کے اندر اور اپنی ظہر خیال کا ذریعہ بنا کر آج بھی اس کا سیسلہ خطات کا سیسلہ جاری ہے جس کے اندر نئے موضوعات مسائل کو بھی خطات کے اندر موضوع پناہ کر اس کو پیش کیا گیا اور اسے مختصر نظم کی قیم کیفیتی فضاء باندھنے میں کار آمد سمپ کا درجہ حاصل ہے جو اقتصار اور تسلسل سے وابستہ ہے یہ ایک مختصر نظم ہے جو صرف دو شیر کے اندر زیادہ شائر انہیں اس کو صرف دو شیر کے اندر ایک ہی موضوع کو بہن دے اور بہت سارے شورعہ نے غزل کے اندر اور خصیتوں کے اندر خطات کو شامل کیا ہے یہ ایک مختصر نظم کی شکل ہیں جس سے ایک اسی فضاء ہم کو ملتی ہیں جو بہت ہی کار آمد ہے آج کل کے موجودہ موضوعات کے اوپر صرف دو شیر کے اندر اس موضوع کو بہت ہی اقتصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اقتصار کے ساتھ اس کے اندر تسلسل بھی ہوتا ہے صرف دو شیر کے اندر ایک ہی موضوع کو مکمل طور پر بہت ہی مختصر طریقے سے بیان کیا جاتا ہے یہ غزل کا تاریخی پس منظر کے کون کون سے دور میں کس کس دور میں کون کون سے شورا نے اس سن فشائری یعنی خطات کو پربان چڑھایا اور خطات کو لکھا اور اس کے اندر موجودہ دور کے مسائل وہ اپنا موضوع بناتے ہوئے بہت ہی اچھی انداز میں اس سن فشائری کو آگے بڑھایا پربان چڑھایا جو آج کے دور میں بھی بہت سارے شورا اس جنف کو اپناتے ہیں لکھتے ہیں جو موضوع بھی جو آج کل کا موضوع ہے موجودہ موضوعات پر بھی ظہر خیال کرتے ہیں مختصر نظم کے ذریعے عدد عزت کے اندر ابھی بھی اس روایت انہیں خطا لکھنے کا رواج آج کے زمانے بھی موجود ہے شکریہ